بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد تو آج ہے جی یومِ عشور دس محرم کا دن تو آج کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا ہی اہم دن ہے کیونکہ آج کے دن جو واقعہ کربلا رونما ہوا اسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا آج کے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین اللہ علیہ السلام اپنے پورے ہانوادے کے ساتھ میدان کربلا کے تبتے سہراؤں میں جام شہادت نوش فرما تو آج کے دن کی یاد میں ہمارے علاقے میں کس طرح سے یومِ عشور گزارا جاتا ہے انشاءاللہ اس علاق میں ہم وہی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے ابھی میں اور حسد بھائی جارہے تھے علی پور چٹھا اپنے کسی پرسنل کام کے لیے تو رستے میں جاتے جاتے ہی ہمارا یہ پلان بنا کہ آپ کو وزٹ کروایا جائے آپ کو دکھایا جائے کہ یومِ عشور ہمارے علاقے میں کس طرح گزارتا ہے تو سب سے پہلے ہم علی پور کے کچھ منادر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر علی پور سے ہوتے ہوئے براستہ منجر جتی اپنے گاؤں پہنچے گے تو رستے میں جو کچھ ہم دیکھیں گے وہ سب کچھ آپ کو بھی دکھائیں گے تو آپ سے ہماری بات اتنی سی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو یہاں پر کچھ تازیہ نکالے جا رہے ہیں جی علم پاک کے تازیہ ہیں ان میں سے کچھ تازیہوں کا کچھ شبیحات کا تو مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ شبیحات کون سی ہیں لیکن کچھ شبیحات کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں تو جسٹ میں بھی زیارت کروں گا اور آپ بھی زیارت ہی کیجئے اس کی انفرمیشن جب تک ایتھینٹیک ہمارے پاس نہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے شبیحات کے دن جہاں پر جناب اس جگہ پر زنجیر زنی کا مادم ہوتا اور اتنی خودائی ہوتی ہے اس جگہ پر کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی کچھ منادر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ شبیحات کے دن یہاں پر مطلب شبیحات کی رات کو جگہ نا وہ کتنا راج ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا مطلب سمارا ابھی تو کافی مطلب کم لوگ ہیں اور اس وقت ٹائم بھی ہو رہا تقریباً دو بجے کا جلوس وغیرہ جو میرا خیال ہے کہ وہ پرامت ہو چکے ہیں اچھا اس وقت ہم علیپور کے مین روڈ پہ ہیں تو یہاں پر لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے تو اسچت بھائی کا پروگرام تھا لنگر کرنے کا میرا بزادہ خود بھی پروگرام ہے چلو با سیکھی کافی تو یہ کچھ اس طریقے سے لنگر جانا بھائی صاحب آج کے دن کروایا جاتا ہے کیا بھی جاتا ہے ساری لیک ہو گئی بھائی ربی جی ہم علیپور چٹھا سے جا رہے ہیں ہم واپس یہاں سے تھوڑی بہت اپ ڈیٹ لی یہاں ماتمداری کے کچھ جلوس جو ہے وہ نیکلنے آگے نہیں تو بھائی سے پنا چلائے کہ چار ساڑھے چار بجے جو ہے نا وہ جلوس مطلب یہاں سے نکلے گا فیلحال ہم نے جانے کا ہی پروگرام بنا لی ہے چتی شا رحمان چلتے ہیں چتی شا رحمان تقریباً تین بجے جو ہے نا وہ ازاداری کی جائے گی وہی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ یہاں پر کام پرانا لیٹ ہو گیا والیپور چٹھا میں جناب یہ والا جو سین آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ساتھ سے فیوریٹ بیو ہے یہ سین دے کے سچ میں دل خوش ہو جاتا ہے ماشا اللہ اور سبیل آگی سبیل آگی سبیل آگی سبیل آگی ادب گلاس دے لیا ہے بس شکریہ 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 ہاں جی تھوڑا 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 تھنکیو تو آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو شاید ان سبیلوں کے حوالے سے نہ علم ہو تو تھوڑی سی انفرمیشن جتنی میرے پاس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اصل میں یہ سبیلیں لگانے کا مقصد صرف اور صرف اس دن کی یاد میں مطلب اس دن کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے کہ جس وقت حانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میدانے کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تھا تو ان کی یاد میں پھر دس محرم جب بھی آتی ہے تو پانی کی سبیلیں دودھ کی سبیلیں شربت کی سبیلیں جو ہیں وہ جگہ جگہ پر لگائی جاتی ہیں اور لوگوں کو جی بھر کے پانی پلایا جاتا ہے تو یہاں بہت ہی بچے جو ہیں نا وہ سبیل کروا رہے ہیں یہ ہمارے علاقے کی خوبصورتی خوبصورت نہر پیو کنال پیو تو ابھی جی ہم جتی شاہ رحمان کے قریب پہنچ گئے ہیں تو جتی شاہ رحمان سے تقریباً ہے کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے نا وہ سبیل لگائی گئی ہے تو سبیل کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں پیناہ گلاس دے لہاں موسیقی 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 ازا جو ہےنا وہ ابھی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہے ابھی زنجیر زنی جو ہےنا وہ شروع ہونے میں لنگر کی جو ہےنا وہ بھی تمناہ آسیت بھائی کی بھی اور اپنی بھی تو لنگر پہلے کرتے ہیں تو لنگر آگا ہی ہے ہمارے پار جزا جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اچھا بھی نا سین کچھ ایسا ہوا ہے کہ یار جوتا اتارا تھا ادھر لیکن جوتا جو ہےنا بھائی سب وہ گائب ہو گیا جوتا نہیں مل رہا ابھی کوئی اللہ کا بندہ جو ہےنا جوتا پین کے لے گیا ابھی مجھے لگتا ہے کہ دس مہاروں ہماری جو ہےنا وہ ایسے گزرنے والی اننگے پاؤں چار سال بھی معصومہ ہیں تو کافی لمبا چوڑا سیٹ اپ ہوتا ہے بھائی سب یہاں پر زنجیر زنی کا جتی شاہ رحمان میں ہر سال دس مہارم کو ہمارے علاقے میں ویسے بھی بہت مشہور ہے جتی شاہ رحمان کی زنجیر زنی اور سائیڈوں سے جتنے بھی گاؤں مطلب جتی کا نزدیک کرینا وہ سبھی اس پرسے میں جو ہےنا وہ شامل ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں چتی شاہ رحمان بھی یومیں اشیور کا پروگرام وہ ہو چکا ہے احتتام پذیر اسی پہ لوگ منگی ہیں سرکار پاٹے کو لوگ وہ بیکھا ہے بیکھا ہے ٹکیا یہ نا اور یہ سبھیل ہم اس طرح کر رہے ہیں جب آپ چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے جو ہےنا وہ پکڑی ہے تو ابھی جا رہا ہے کلیری کلیری بھی آپ کو محول دیکھانا وہ دکھاتا ہے یومیں اشیور پہ تو یہ ابھی ہمارے گاؤں کے بلکل سات گاؤں ہیں ایک دو کلومیٹر کا فاصلہ پہ موسیقی موسیقی میرا بھی شادیاں تے دینا ضرور ہوں دیا میرا بھی شادیاں تے دینا ضرور ہوں دیا میرے پتر نے نانا فیرا نانا قدوے مکنی چنوی دی جدائی چندرے حویلیاں دے ہر روج میں تو پوچھ دے چندرے حویلیاں دے ہر روج میں تو پوچھ دے ہر روج میں تو پوچھ دے لے نا دنگرہ کی جیدی جا بسائی ماتنداری کا جلوس ہتم ہو چکا اور لنگر جانا تقسیم کیا جا رہا ہے تو ابھی یہاں پر اپنے قلیدی والے بھائیوں نے لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے چاول کا نیاز ہے شاہری بھائی کیا